اسلام علیکم and welcome back to my channel i hope آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اپنے بچوں کی پورے دن کی روٹین شیئر کروں گی اور کافی زیادہ کوسٹینز آ رہے تھے مجھے سپیشلی بچوں کی ڈائٹ کو لے کے تو آج میں ڈیٹیل میں ہر چیز بتاؤں گی اور بچوں کو لے کے کچھ ٹپس ان ٹرکس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے علاوہ ہم کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جس سے بچوں کا امیون سسٹم سرونگ ہوتا ہے اور وہ ہلڈی ہوتے ہیں تو سٹے ٹیونڈ یہاں پہ جب بھی بچوں کو سکول سے چھوٹیاں ہوتی ہیں تو ہمارا سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ ہم ملکے ٹائم ٹیبل بناتے ہیں تاکہ آنے والے دن بچوں کے لیے بھی خوشحال ہوں اور میرے لیے بھی تو صبح اٹھ کے سب سے پہلے آج تول اور امان اپنا اپنا بیٹ ٹھیک کرتے ہیں اس کے بعد یہ لوگ بریش کرتے ہیں فریش ہوتے ہیں امان تو ریگولر ٹوٹپیس جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں وہی کرتا ہے لیکن آئیتل ابھی کیڈز والی یہ یوز کرتی ہے فریش ہونے کے بعد میں ان کو کہتی ہوں کہ اپنے ہاتھوں کو اور فیس کو موسٹرائز بھی ضرور کیا کریں ویسے بھی آج کل یہاں پہ سردی کافی زیادہ ہو رہی ہے تو پھر ڈرائنس ہو جاتی ہے ورنہ امان تو اٹھ کے اپنے بال بہت اچھے سے بنا لیتا ہے لیکن آئیتل کے بال ماشاء اللہ سے کافی لمبے ہیں تو میں خود ہی اس کے بال بناتی ہوں پھر جس دن بچے گھر پہ ہونا اس دن علی بھی جلدی اٹھ جاتا ہے چاہے وہ رات کو جتنا بھی لیٹس ہویا ہونا جیسے ہلکی سے کوئی آہٹ ہوتی ہے نا یہ لڑکا فوراں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اسی لئے میں پھر آئیتل اور امان سے کہتی ہوں کہ اگر آپ لوگ ارلی اٹھ بھی جاتے ہونا تو نو بجے سے پہلے بیٹھ سے نہیں اٹھنا آپ نے آئیتل اور امان ابھی فجر کی نماز نہیں پڑتے تو اس لئے میں ان کو کہتی ہوں کہ صبح اٹھ کے سورہ فاتحہ یا پھر دروشری وغیرہ پڑھ لیا کریں اس ٹائم کیونکہ جب آپ اللہ کا نام لے کے اپنا دن شروع کرتے ہیں تو پھر پورا دن آپ کا بہت اچھا چاہتا ہے صبح صبح بچوں کا کچھ کھانے پینے کا دل بھی نہیں کر رہا ہوتا تو میں ان کو ہلکا سا فلیور ڈال کے فالو نہیں کرتے سکیجل کو لیکن 80% تک کر لیتے ہیں اور جو بچہ اچھے سے فالو کرتا ہے نا اس کے لئے پھر ریوارڈ بھی ہوتا ہے ان میں اچھا اپنے مطلب کی جو چیزیں ہوتی نا وہ تو یہ لوگ فوراں سے فالو کرتے ہیں لیکن باقی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے لئے پھر مجھے نے کہنا پڑتا ہے ابھی ان کا کارٹون کا ٹائم چل رہا ہے اور بچے جو بھی کارٹون دیکھتے ہیں نا اس کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے ان پہ اس لئے ہمیشہ آپ چیک کیا کریں کہ بچے کون سے کارٹون دیکھتے ہیں ان فیکٹ آپ جس طرح کا بچے کو بنانا چاہتے ہیں نا اس کو ویسے ہی کارٹون دکھائیں جب بچے سکون سے بیٹھ کے کارٹون دیکھ رہے ہوتے ہیں تو میں ان کا ناشتہ بنا لیتی ہوں ان سے پہلے پوچھ لیتی ہوں کہ کیا کھانا ہوں انہوں نے موسٹی میں کوشش کرتی ہوں کہ ان کو پراتھے دوں جب ان کو چھٹی ہو تو بچے کیونکہ تیزی سے گروہ کر رہے ہوتے ہیں اس لئے ان کو دیسی کی ضرور دینا چاہیے اور میرے بچے ویسے بھی اوورویٹ نہیں ہے تو اس لئے کوئی شو نہیں ہے مجھے صبح میں ان کو ایک ایک بھی ضرور دیتی ہوں کبھی بوائل کر کے یا اوملٹ بنا کے اور کبھی ان کو فینسی ناشتہ بھی بنا دیتی ہوں تاکہ ان کا انٹرس رہے کھانے پینے میں اور ویسے موسٹی جو نا میں ان کو پراتھے دیتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ جتنا ہیلتی ان کو بریکفرس میں دے سکتی ہوں اتنا ہیلتی ہو علی مجھے کھانے پینے کے معاملے میں بہت ٹاف ٹائم دیتا تو کبھی میں اس کو صبح فرینٹ ٹوست بنا دیتی ہوں کبھی لیفٹ آور دال ہو تو اس کے اندر اورس اور تھوڑا سا آٹھا ملا کے میں اس طرح سے گوند لیتی ہوں اور پھر اس کو چھوٹا سا پراتھا بنا دیتی ہوں میں نے علی کے لیے نا ایک سپیشل لسٹ بنا کے رکھی بھی ہے جو جو بھی چیزیں اس کو پسند ہیں اور ہلتی ہیں وہ سب میں اس کے اوپر نوٹ کر لیتی ہوں کیونکہ کبھی کبھی سمجھے نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا بنا کے دو تو اس طرح سے پھر میں اس کو دیکھ لیتی ہوں اور پھر چینج کر کر کے نا اس کو ورائٹی دیتی ہوں کچھ ریسپس تو میں نے اپنے ولوگز میں شیئر بھی کی تھی پہلے اور باقی انشاءاللہ میں فیوچر ولوگز میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر بچہ پکیٹر ہونا تو اس کو فورس بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے کھانے کے لیے اس کو زیادہ چوائسز دیں ورائٹی دیں فوڈ میں تاکہ وہ کچھ نہ کچھ اس میں سے کھا لے میں اکثر جب علی کے لیے کوئی نئی چیز بنا رہی ہوتی ہوں تو میں اس کو بھی انوالو کرتی ہوں اور ٹرسٹ می اس سے بہت زیادہ ہلپ ہوتی ہے بچہ بہت انٹرس سے اور شاک سے کھاتا ہے بس سیفٹی کا خاص خیال رکھنا چاہیے کیونکہ ایکسیڈنٹس بھی ہو جاتے ہیں اس طرح سے تو میں نے علی کو اچھی طرح سے سمجھایا ہے کہ یہ والا ایریا یہاں تک آپ آ سکتے ہو آگے جو سٹوپ والا ایریا وہ مامی کا ہی ہے وہاں پہ آپ نہیں آ سکتے پیکیٹرز کے لیے کچھ اور ٹپس بھی میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ویڈیو میں کیا ہو رہا ہے تو یہاں پہ چل رہا ہے بچوں کا پلے ٹائم اور بچوں کے لیے جتنا زیادہ ضروری پڑھنا ہے نا اس سے زیادہ ضروری ہے ان کے لیے کھیلنا اور یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہی بلکہ ایکسپرٹس کہتے ہیں ایسے اور بچوں کے لیے بیسٹ ایکٹیوٹی جو مجھے لگتی نا وہ ہے لیگو کیونکہ ایک تو بچے بہت دیر تک اس میں بیزی رہتے ہیں اور دوسرا ان کے برین کے بھی ایکسرسائز ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی پازلز یا پھر وڈن بلوکس وغیرہ اس طرح کے چیزے بھی میرے بچے لائک کرتے ہیں کھیلنا اور دیر تک اس میں ٹائم سپنٹ کرتے ہیں پلے ٹائم کے بعد یہ لوگ کبھی کبھی میری ہیلپ بھی کرا دیتے ہیں مطلب کوئی ایسا کام جو مجھے لگتا ہے نا کہ یہ لوگ انٹرس سے کر بھی لیں گے اور میرا کام بھی اچھے سے ہو جائے گا تو وہ میں پھر ان کے لئے سیف کر کے رکھ لیتی ہوں اور اس ٹائم پہ 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 میں ان کو کہتی ہوں تو وہ کر لیتے ہیں یہ لوگ کچھ دن پہلے علی کچن میں آیا تو میں دالیں اور مسالے وغیرہ سارے ریفل کر کے رکھ رہی تھی تو بس اس نے پھر دال اور کالی مرچیں جو ہے وہ مکس کر دی تو دبی سے میں نے رکھ دیتے سائٹ پہ کہ بچوں سے کہوں گی وہی کریں گے کیونکہ بہت ٹائم لگنا تھا اسے کرنے میں آیتل اور امان سے کوئی بھی کام کروانے کا بیس طریقہ یہ ہے کہ ان کا کامپیٹیشن کرا لو بس پھر میرا کام فورا ہو جاتا ہے اچھا جی یہاں پہ چل رہا ہے بچوں کا فروٹ ٹائم اور ماشاءاللہ میرے بچے شاک سے فروٹ کھا لیتے ہیں کیونکہ بہت ینگ ایج سے ہی ان کو میں نے آدھر ڈالی تھی تو اس لئے یہ لوگ اتنا تنگ نہیں کرتے کبھی اگر موڈ نہ بھی ان کا فروٹ کھانے کا تو تو ڈیفرنٹ طریقے سے پھر آپ کرتے ہیں تو کھا لیتے ہیں جب فریش فروٹ آیا ہونا تو یہ بہت شاک سے کھاتے ہیں لیکن جب لیفٹ آور ہو جائے تھوڑی تھوڑی چیزیں رہ جائیں تو پھر میں اس کے فروٹ چارٹ بنا لیتی ہوں اور پھر یہ لوگ کھا لیتے ہیں مزے سے فروٹ ٹائم کے بعد ان کا فری ٹائم ہوتا ہے جس میں آیتل اور امان زیادہ تر بک ریٹ کرتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ ان کا ریوارڈ چارٹ بنائے اور جتنے زیادہ بکس یہ لوگ پڑھتے ہیں اتنے زیادہ ان کو پوائنٹس ملتے ہیں اس کے امان کی تو ماشاءاللہ سے ہابی ہے بک ریڈنگ اور سکول میں بھی اس نے کافی زیادہ وارز لیں گے ہیں بک ریڈنگ میں لیکن آیتل جو ہے نا وہ مجھے تھوڑا ٹائم دیتی ہے تو اس پہ میں تھوڑی سی محنت کرتی ہوں پھر علی کو بھی میں بک ریڈ کر کے سناتی ہوں اور کوشش کر رہی ہوں کہ اس کو بھی ہابیٹ ہو اس کی اور بک ریڈنگ کے جو ہابیٹ ہے نا یہ بچے میں اگر ہو تو اس سے اچھی کوئی اور ہابیٹ نہیں ہے کیونکہ بچوں کا نالیج بھی اس سے زیادہ ہوتا ہے اور ٹائم بھی بہت اچھا سپینڈ ہوتا ہے بک ریڈ کرنے کے بعد یہ لوگ آپس میں ہی لگے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ کھیلتے رہتے ہیں اور میں اس ٹائم کوکنگ کر رہی ہوتی ہوں کیونکہ لنچ ٹائم ہو رہا ہوتا ہے تو پہلے میں ان کو سیلٹ دیتی ہوں اور اس کے بعد میں ان کو لنچ دیتی ہوں میرے بچوں کو پورشنز میں کھانے کی عادت ہے یہ لوگ ایک ساتھ زیادہ کھانا نہیں کھا سکتے بس تھوڑا تھوڑا تھوڑی دیر کے بعد یہ کھا لیتے ہیں ویسے تو یہ اچھی عادت ہے کیونکہ ریسرچ سے پتا چلا ہے کہ جو بچے پورشنز میں کھاتے ہیں کھانا وہ زیادہ ذہین ہوتے ہیں دوسرے بچوں سے لیکن ایسے بچوں کی ماں ہمیشہ کچن میں ہی رہتی ہیں لنچ آج کل ہم لوگ تین بجے تک کر لیتے ہیں اور جو بھی کھانا پکا ہو گھر میں میں آیتال اور امان سے کہتے ہوں کہ آپ نے یہی کھانا کھانا ہے آپ کے لئے الگ سے کچھ نہیں بنے گا ہاں کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں جو مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ نہیں کھائیں گے بلکل بھی تو تب میں کیا کرتی ہوں کہ تھوڑے سے آلو یا اس طرح کے کوئی چیز بنا لیتی ہوں جو جلدی بھی بن جاتی ہے اور یہ لوگ شوق سے کھا بھی لیتے ہیں علی کے لئے بھی میں لنچ میں سپیشل کوئی چیز نہیں بناتی بس جو بھی کھانا بناو میں آگے اس کے رکھ دیتی ہوں اگر وہ کھا لے تو ٹھیک ہے اگر نہ کھائے تو پھر میں اس کو کوئی کیریٹس اور اس طرح کی چیزیں ہی دے دیتی ہوں تاکہ کچھ تو کھائے نا پہلے تو جب یہ نہیں کھاتا تھا نا لنچ میں کچھ تو میں اس کے لئے الگ سے کوئی چیز بناتی تھی لیکن ابھی میں ایسے نہیں کرتی کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ یہ وہی چیز کھائے جو ہم لوگ کھاتے ہیں آئی تنک تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو اور پھر علی بھی ہمارے ساتھ پراپر لنچ کیا کرے گا کیونکہ کبھی تو کوئی چیز یہ بہت شوق سے کھا لیتا ہے لیکن کوئی کوئی چیز تو بلکل ٹیسٹ ہی نہیں کرتا اس طرح کے کیس میں نا مجھے پھر تھوڑی سی محنت کرنی ہوتی ہے اور کوئی ہلدی سا سنیکس بنانا ہوتا ہے جس سے علی بھی کھا لیتا ہے اور آئی تن اور امان بھی اپنے سنیک ٹائم میں انجوائی کرتے ہیں انشاءاللہ میں بہت جلد بچوں کے ہلدی سنیکس پر ایک ویڈیو بناوں گی اور اس میں یہ ساری ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہیں اور ہلدی بھی ہوتے ہیں تو بچے شوق سے کھا لیتے ہیں اچھا جی یہاں پہ میں لوں گی چھوٹا سا بریک اور آپ کو ملواؤں گی بہت نائس فیملی سے ایکچلی میری کافی برانی سبسکرائبر ہیں اور بلکہ میری فرینڈ بھی ہیں تو ان کے بیٹے کا چینل ہے اور ماشیلے سے پوری فیملی پارٹیسپیٹ کرتی ہے اور کافی اچھے ولاگز ہوتے ہیں تو آپ لوگ ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو اچھا لگے تو سبسکرائب کریں سپورٹ کریں ان کو اور باقی سب لوگ جو مجھے شاوٹ آؤٹ کے لیے کہہ رہے ہیں آپ لوگ پلیز تھوڑا سا ویڈ کریں میں ضرور آپ کو سپورٹ کروں گی اگر ایک ساتھ سب کو دے دوں گی مجھ سے کافی لوگ پوچھ رہے تھے کہ جب آپ کے بچے چھوٹے تھے تو آپ انہیں کیا دیتی تھیں کھانے میں تو اب تو ماشیلہ سے بچے بڑے ہو گئے ہیں تو میرے پاس کوئی کلپس وغیرہ بھی نہیں ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں لیکن میں آپ کو ایسے ہی بتا دیتی ہوں کہ جب بچہ چھ ماہ کا ہوتا ہے تو آپ نے ڈاکٹر سے پوچھنے کے بعد اس کی سالیڈ ڈائیٹ شروع کرنی ہے اور سب سے پہلے آپ اسے میش بنانا دے سکتے ہیں پھر سویٹ پٹیٹو دیں آوکاڈو دیں اور ہیلتی چیزیں جتنی ہو سکتی ہے دیں یوزیلی لوگ کھچڑی بنا کے دیتے ہیں بچوں کو اور بچے کھا بھی لیتے ہیں شوق سے تو میں آپ سے یہ کہوں گے کہ براؤن رائز آپ اس کے لئے یوز کریں اور اس میں آپ زیادہ سے زیادہ ویجٹیبلز ایڈ کریں تاکہ وہ زیادہ ہیلتی ہو بچے کے لئے اس کے علاوہ آپ یوگرٹ دیں اور بارلے دیں اس کے علاوہ آپ ویجٹیبلز کو بوائل کر کے اس کی پیوری بنا کے اس طرح سے بچے کو دے سکتے ہیں اور جیسے جیسے بچہ تھوڑا سا بڑا ہونے لگے تو آپ اس کی ڈائٹ میں چکن ایڈ کر سکتے ہیں فیش ایڈ کر سکتے ہیں پاسٹا دے سکتے ہیں پیز دے سکتے ہیں اس طرح کے بہت سے چیزیں ہیں آپ ورائٹی دیں بچے کو اور ایک دفعہ ایک چیز دیں گے تو بچہ نہیں کھائے گا لیکن آپ نے بار بار وہ چیز اس کو دینی ہے اور دس دفعہ دینے کے بعد آپ دیکھیں کہ کیا امپروومنٹ ہے باقی ساری ٹپس میں انشاءاللہ آپ نے نیکس ولاغ میں شیئر کروں گی ایکچلی ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی تھی تو میں نے سوچا اسے ٹو پارٹس میں میں ڈیوائیڈ کر دوں تو سیکنڈ پارٹ میں میں بڑے بچوں کی ڈائٹ کے حوالے سے بات کروں گی اور اپنے بچوں کی باقی دن کے ساری روٹین بھی شیئر کروں گی آپ جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی